رفع ایزین جو اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں جو نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہتے یہ کہ یہ ختم ہو گیا یہ بند ہے زدی اور شرارتی لوگوں کا کوئی علاج نہیں وہ ہر گروہ میں موجود ہیں سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے رفع ایزین کیا اور یہ آخر عمر تک کیا مگر کچھ لوگ بزرد ہیں کہ آپ نے کبھی کسی نماز میں چھوڑا نہیں میں سمجھ دا وہ بھی تشہد کر رہا ہے ایسی بات نہیں بڑے بڑے نیک ہے الحدیث علماء نے یہ بات مانی ہے کہ وہ عربیت بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی چھوڑا بھی ہے اسی لئے شاہ علی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو فَآلَهُ مَرَّةً مَتَرَاكُ مَرَّةً حضور کبھی کر لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے ولکل سنت اور یہ سب سنت ہے دونوں طریقے ٹھیک ہے کبھی کسی نماز میں کر لے کبھی چھوڑ لے وہ کہتے ہیں چھوڑا ہی نہیں اس لئے جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں یہ کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا بند ہو گیا یہ بہتے ہیں سیدہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ رحمت اللہ کرتے ہیں کہ مہاں بوں نیفہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ منصوق ہو گیا یہ بعض والہوں نے بات بنا لی وہ مانتے تھے کہ بھئی سنت ہے ہاں مگر اگر چھوڑ بھی لے اس لئے چھوڑ لے کوئی ہم نہیں کہتے ہیں اس کی نماز نہیں مگر زیادہ ثبوت جو ہے نا میرے بائی بائیس حدیثیں ہیں جو مولانا نور شاہ رحمت اللہ نے خود مانا ہے حسن روایت صحیح سے کام ہے حضرت ابن مسعود کیا کہ آپ نے چھوڑا بھی ہے اس لیے سوئی کے ناکے جتنی گنجائش ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے کجاہ ہمالی جیسے ٹھکر رہتے ہیں کہ کرنا نہیں چاہیے کرنے کا تثبوت بہت زیادہ سب بہت صحابت ہے اس لیے جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز اس کی بھی بالکل درست ہے منسوخ نہیں ہوا کبھی نہیں آپ نے اس کو حکم دیا یا کیا بند کر دو جھوٹ بوڑتے ہیں خواہ مخواہ وہ عربیت غیر متعلقہ جانا کہ گھوڑوں کی دموں کا اس کے ساتھ جھوڑ ملاتے ہیں وہ یہ رفع جان نہیں ہے دی جی میرے بھائی کوئی اور سوال سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں کہتے ہیں بیٹھے سے جھوڑنے چاہیے کیا یہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک پاؤں جو ہیں نا پیچھے سجدے میں دونوں پاؤں ملا رہے جائیں ان کی ایڑیاں بھی ملی ہوئیں یہ حضرت عمر مومن آشتہ سے جی کرنے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو رات پڑھتے دیکھا تو میرے ہاتھ آپ کے پاؤں پڑھے رات کہاں دیرہ تھا تو میں نے دیکھا کہ بے ارکل جس طرح سینے ٹھنٹ ہوتی ہے نا چیز اس طرح آپ کی ایڑیاں ساتھ ملی ہوئی تھی پاؤں ملے ہوئے تھے تو اگر کوئی ایسا کرے تو سنت کی پہلے ہی بہت اچھا کام بہت مہربانی دی شکریہ دعا کے بارے تو پہلے تو آپ یہ مراحضہ فرمائیں کہ یہ جو روایت ہے نا کہ دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغلہ یہ نہیں صحیح وہ صحیح دعا ہی عبادت ہے دعا کی بات ہو رہی کہ صحیح جو حدیث ہے نا وہ ہے آپ سنیں مغلہ تو ایک حصہ نا دعا ہی عبادت ہے فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے ساری عبادت ہی دعا ہے نہیں کوئی بات نہیں جتنا وقفہ ملے گا کرتے جائیں گے ورنہ سالیں کو سننی ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سوال پوچھنا تھا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مولانا آپ کے سوال کا جواب دیں گے پوچھئے اگر پراپٹی کوئی غیر مذہب اسائی لینا چاہتے ہوں اور اس میں گرچہ بنانا چاہتے ہوں تو وہ جائز ہے انہیں بیچنا مسلمان سے پراپٹی ایسائی لینا چاہتے ہوں اور گرچہ بنانے کے لئے ٹھیک ہے جی مولانا جب پتا ہے نا آپ کو کہ میری پراپٹی خرید کریے وہاں بودھانہ بنائیں گے گرچہ یا کوئی شراب خانہ وغیرہ تو پھر تو آپ کے لئے اپنی جہزاز ان کے ہاتھ بیچنا حرام ہے آپ کو علم ہے کہ یہ ایسا کفر کا کام کریں یہ گرچہ بے بادخانہ کوئی نہیں رہا ان میں تو سریع تسلیس کی قبلی ایک باپ خدا ہے ایک بیٹا خدا ہے شرک کرتے ہیں حضرت مرجن سے دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا کی ماں ہماری فریاد سن ان کو دینا اپنی زمین کے گرچہ بنا لے پتا ہے گرچہ اگر تو انہیں آپ نے بیچ دی بات میں بناتے ہیں پھر آپ کو نہیں علم تھا پھر الگ بات جب کھلا پتا ہے کہ یہ شراب خانہ قیم کرے گا یا گرچہ بناے گا پھر نہیں میرے بائی ان کے ہاتھ بیٹیں چیئے برنہ وہ سارا گناہ آپ کی گردن پر ہوگا بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ کا بہت نیم جی مولانا دعا کی بات جب آپ نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے اس کو سمجھنے یہ نماز کی بات نہیں نہ اندر کی نہ باہر کی یہ بندگی اصل ہے ہی مانگنا ہر لمحہ جس نے کسی وقت بھی سمجھانا کہ میں خدا سے بے نیاز ہوں میرا کام اس کے بغیر چل سکتا اسی لمحہ وہ کافر اور بے دین ہو گیا شریعت کی زمان میں ہم نہ فتحہ دیں دین ختم دین تو نہ آئے ہر لمحہ ہم موتا آجیں ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ سواب مانگنے کے ہمارا کوئی چارہ نہیں اس لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ مانگنا ہی تو اصل پوجہ کیوں اللہ کو پوچھیں کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتے نفع بھی وہ پہنچاتا ہے نفسانی مانگتا ہے انتمر فقراء اللہ تم ہر وقت اللہ کے فقیر ہو وہوالغنی غنی تو وہ یہ احساس ہے جس کو دعا کہتے ہیں یہ کلمے پڑھنے کا نام نہیں چوبیس گھنٹے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ گاڑی بھی مندل تک تب ہی پہنچا ہے کہ جب اللہ میر بانی کرے ورنہ رات سے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا میں کھانا کھار سکتا ہوں یہی کھانا میرے لئے زہر بن سکتا اور کیا آئیں ہی مر جوں گا اس لئے اللہ یہ ہے دعا جو کہا کہ مانگنا دل سے کہ اللہ ہم ہر وقت تیرے متحدہ اصل پوڑا یہ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پشلی شریعتوں میں سعیدہ تک رابریں برداز کیا کہ اگر پوڑا کی نیت سے نہیں صرف سلام کرتے تم باپ کو یا مرشد کو یا بادشاہ کو سعیدے میں پر جاؤ مابود نہ سمجھو میں اجازت دیتا ہوں یہ رہا جہز ہے مگر جب ہمارا دور آرد حضور نے یہ بھی ختم کر لیا مگر دعا آپ دیکھ لیں کبھی اللہ نے جائز نہیں میرے سوا اتنے نبی گزرے ہیں ابراہیم عصاق یعقوب سارے کبھی ادازت نہیں دی کہ کیا ہے ابراہیم مجھے دے فرمایا ایک ہی شاہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہے کہ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو یہ کام بھی اگر دوسرے کرنے لگے تو میں پھر خدا کس کام کر رہا اس لئے اصل بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ نہیں نماز کے بعد دعا یعنی یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی یہ ہے کہ مانگت بنے رہنا ہر وقت مانگتے رہنا اور یہ آپ یقین کریں جو کلمیں ہم پڑھتے سبحان اللہ رحمد اللہ یہ بھی دعا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لوگ یہ کرتے ہیں دریکٹ کہنا اللہ یہ دے اس کو دعا یہ نادان اور دے کو سمجھے نہیں ہمارا اللہ کی تعریف کرنا یہ ایسے ہی جیسے ایک عرب شاعر اپنے ممضوع کے بارے میں کہتا ہے کسی سخی آدمی کی تاریخ میں کہتا ہے کہ حضور آق کا تو یہ حال ہے اِذَا أَسْنَا عَلَيْكَ الْمَرُوْ يَعْمَنَ قَفَاؤ مِنْ تَعْرُزِ سَنَاؤ تیرے دروازے پر جب آکر کوئی کہتا ہے تو سخی ہے سخیوں کا بیٹا ہے اس کو آگے التجاہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی مجھے کچھ دے سمجھتا کہ یہ تاریخ کیوں کر رہا اس لیے الحمدللہ کو حضور نے فرمایا افضل دعا ہے الحمدللہ حالانکہ الحمدللہ میں کچھ دعا ہے مانگا کچھ بھی نہیں مگر جب کہت گیا ساری خوبیہ اور خزانوں کا تُو مالک تو مضرب تو نشکین کا یہی ہے کہ تیرے خزانے بڑھے ہوئے میں مانگتا یہ ایسے اچھے اندار سے اس نے مانگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں اسی لیے حضرت عبدالللہ ابن عمروزین کا آیا کہ وہ جب حاج پر گئے ان کا ساتھی کہتا ہے مساند عمروز میں تواف میں بھی دیکھتا رہا صفحہ مروہ پر میں نے دیکھا عرفات میں دیکھا انہوں نے کسی دنہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک وعلہ الحمد وعلہ کل شان اس کے ساتھ کوئی کرمانی تاریخ کرتے رہے اس میں ہی سب کچھ آگئے کہ تُو داتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے ساری بات سے ہی تیری ہے بھئی یہ کیوں کہہ رہا تاریخوں سے پردار نہیں کرتا اللہ ماذا اللہ کوئی بے خبر ہے اس لیے دعا ہر لمحہ ہر گھڑی زبان سے ہو دل سے ہو یہ احساس رہنا تھے یہ ہر شخص کے دل میں کہ میں ہواوں میں بھی اُڑوں تمہیں علاقہ متاثر اس کی امار کے بیٹر میں قدم نہیں اٹھا تھا اس کو حضور نے فرمایا کہ مانتے رہنا یہی اصل میں پوجا ہے اس لیے سجدے بھی دوسروں کے لیے جید ہوگا اور کوئی بھی ہوگا کئی زمانے دعا نہیں جائے کسی کو اللہ نے اجاز نہیں دی کہ میرے سوا کسی سے مانگو یہ نہیں حق کسی کو دی مفہوم یہ باقی رہا گیا کہ نماز کے بعد نماز کے بعد بے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے دس سال مدینہ منورہ میں جماعت کرائی ہے بعد میں خلافہ راشدین نے نمازیں پڑھائیں دنیا کا کوئی نیک بندہ کسی کتاب میں سے دکھا دے کہ نماز کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیے میں اس کو جو چاہے نام دوں کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے آپ نے ذکر کی ہے دعائیں کی ہاتھ نہیں ہاں وہاں اٹھائیں آپ خطبہ دے رہے کہ آدمی آج تباہ ہو گئے حضور بارش کی دعا کرے آپ نے خطبے میں ہاتھ اٹھا رہی ہے لوگوں نے بھی اٹھا لیئے کہنے پر دعا کرنا سنت ہے مگر ویسے نماز کے بعد کوئی نہیں آپ نے دعا کی نہ کوئی ایسا طریقہ زبان سے جتنا جی چاہے وہ مانتا ہے ویسے نماز کو چھوڑ دے کبھی جی چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کبھی حرام نہیں آپ کا جب دی چاہے کر سکتے آپ بھی کر سکتے مگر نماز کا جو اس کو زمینہ ملایا ہونا تطرمہ کہ بے شک ہاتھ ہی پھیر کر مو پر جائیں کہ یہ ضرور کرنا یہ رواج بالکل غلط ہے دین میں کہیں نہیں آیا رسول کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کبھی دعا نہیں کوئی صحیح حدیث نہیں اس بارے میں باقی دعا دین کی جان ہے صرف مغز نہیں سارا دین ہی ہے کہ مانگتے ہی رو مانگتے ہی رو جس رانگ میں چاہے مانگو